بارش اور سیلاف سے تباہی سندھ بھر کے سرکاری اور نیجی تعلیم ادارے چوبیس اور ستائیس اگس کو بھی بند رکھنے کا اعلان کالجز زیر عام ہیں تمام کالجز اور جامعات کو سیلاف متاثرین کے ریلیف کیمپ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم سندھ کا بیان سوافی بھی جمعہ اور ہفتہ تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا اعلان سر پہ چھتنا کھانے کو روٹی بلوچستان میں تفانی بارشوں اور سیلاف سے سب تہس نہس پل سڑکیں مکرات سب بہت گئے کوہلو ڈیرہ بکٹی بارکان لسوی لاہب اور اوثل ہر جانب تباہی کے مناظر صوبے کا ملک سے زمینی رابطہ بارویں روز بھی منکتا مچ بولان ہرک کے قریب ایک سو بیس سالہ پل ٹوٹ گیا بولان گیس پائپ لائن بہت گئی چار بچوں سمیت بیس چھے افراد جانب بہت ہلاکتوں کی تعداد دو سو چھتیس ہو گئی ایک سو دو زخمی پانی کا محاصرہ نات اٹھا سیلاف سے جوب گیا ہزاروں دہات سے ریاب دادو مچیاری پنو آکل سانگھر ترنڈو محمد قان جیک بابات میں ابتر صورتحال حیدر آباد تک کا نواب شاہ مصر کے سلاوی پانی میں جوبی ہوئی ہے لارکانہ میں گھر کی چھت گر گئی خاتون و بچہ جانب بہت تین افراد زخمی رتو لیروں میں گھر کی بیرونی دیوار گرنے سے رہ گئی جانب بہت پک دیوار گر گئی شکار پور میں مندر کی چھت گر گئی دو افراد ہلاک صوبے میں امواد تین سو چھے سے زائد ہو گئی مشکل گھڑی میں ہر متاثرہ شخص کی دادرسی یقینی بنانی ہے آنوی چیف کی ہدایت گور کمانڈر کانفرنس میں جنرل کامل جاوید باجوا بارشوں اور تلاف سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا امدادی سرگرگیوں میں پاک فوج کے کردار کو سراحا تمام فارمیشنز کو اپیشنل تیاریاں برقرار رکھنے تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت لاکھوں سلا متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور شیمن پیٹر امران خان کا قوم کا دکھ مانتنے کا فیصلہ جلد سلا متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے پنجاب اور کیپی کے متاثرین سے ملاقات کریں گے دورے کی شروعات جنہوں بھی پنجاب سے ہو گی صوبائی حکومتوں کو ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کی ہدایت انتظامیہ عدلیہ اور دیگر سرکاری ملازمین کو دھم گیا ویپاکی وزیر داخلہ رانہ سنہ کے خلاف گجرات میں مقدمہ درش رانہ سنہ کے خلاف کارروائی کی جائے مقدمہ کا مطن اسلام حائی کورٹ میں مریم نواز رانہ سنہ پزر رحمان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کر سماعت کے لیے مقرر مقدمہ بدنیتی اور سیاسی بوکس کی بنیاد پر بنایا گیا بیان کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا تقریر کا کچھ حصہ اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا شہباز گل نے سیشن کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی موقف میں مزید کہا جو دفات لگی ہیں وہ بنتی ہی نہیں پولیس کی اس صدا منظور جمیل پاروکی کو ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا حکم کل ایف آئی اے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا مولیوز کے سینے انکر کو دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر اسلامباد کے شہری میں پیش کیا گیا بجلی کے بلوں میں ٹیکسس کی بھرمار عوام کا سبر جواب دے گیا شہر شہر مزائرے کراچی راولپنڈی اٹک اور پرتکی میں سڑکوں پر آگئے عوام شہر قائد کے مختلف علاقوں میں اتجانچ کے الیکٹر کے خلاف نارے راولپنڈی میں واپڈا دفتر کے باہر اپنے رکشے کو ہی آگ لگا دی پتکی میں دھرنا شدید نارے بازی حکومت کا عوام سے بھونڈا مزاگ بجلی کے ستائے شہریوں کے زخموں پر نمک دو سو یا کم یونٹ والے سارفین کے لیے فیول ایجسمنٹ چارجز منع کر دیئے ترمیم شدہ بلوں کا اجرا چھپیس اگس اور ادائیگی کے آخری تاریخ تیس اگس ہوگی عوام کی دعائی کہتے ہیں کہ بل آتا ہی دو سو یونٹ سے زیادہ ہے حکومت یہ ناانصافی بند کرے روایتی حریف کو پھر سے دھول چٹائیں گے بھارتی سورماوں کو دن میں تارے دکھائیں گے ایشیا کپ میں شاہین بھارتی ٹیم پر لپکنے کو تیار آئی سی سی گلوبل ایکیڈمی میں پریکٹس سیشن بابر آزم اور ویراث کونی کی ملاقات ویراث کونی نے بابر آزم کے پاس آ کر ہاتھ ملایا تھبکی دی ایون کے آغاز سے قبل پوٹو شوٹ مددہوں کو آٹوگرام پاک بھارت پہلہ تاکرہ 28 اگس کو ہوگا ہیڈلائنز آپ جان چکے اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایسے نہیں چلے گا کسی بھی خبر کلے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وولنگز ڈاٹ کام اور دیکھت رہے ہیں صرف بولنگز میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی